کاریے پرگتی پر ہے اور وہ بھی ایک ایسی سٹیڈیم تھا جو کی ملٹی پرپس کے ادھار پر بنایا جا رہا ہے اس کی اگر بزرٹ کی بات کریں تو بہت بڑا بزرٹ ہی یہ ہوئے ہے یہ اور کہیں کہیں تین الگ الگ سٹیڈیم بنائیں اور اس کی کوشت کی بات کریں اور اس کے اندر مینٹیننس کی بات کریں اس سے اچھا ہے کہ ایک بہت زیادہ لگزری تینوں کھیل ایک میں ہی کھلوا دیے جائیں تو وہ زیادہ بڑیا رہے گا جسے پیسے کی بھی وجہت اور گیم بھی سوٹیبل طریقے سے کھلائی جا سکتے ہیں نمسکار میں پی ایم ڈی ای نی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمالیار نیپال کچھ اسی ہی یہاں پہ رننیتی کے عساب سے اس سٹیڈیم کا نرمان کرنے کے لیے یہ پروجیکٹ لائیا اور اس پروجیکٹ کے اندر انہوں نے جو روپے آونٹیت کیے تھے وہ ایک بہت بڑی اماؤنٹ تھی لیکن ابھی اس کے اندر اور زیادہ روپے لگنے کی بھی بات کری جا رہی ہے ساری باتیں کریں گے ویڈیو کے انتق بنے رہی ہے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا دیجئے تاکہ آپ کو بھی اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملز کے چلی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستوں آپ کو بتا دوں کہ کرنالی میں سٹیڈیم کے نرمان کے لیے ساڑھے چار سو میلین روپے آونٹیت کرے یہاں پہ کرنالی پرانت کی سرکار نے پرانت میں کھیل بنیادی دھانچوں کے نرمان کے لیے یہ روپے آونٹیت کیے گئے تھے کل بجٹ میں سے پرانتیہ سٹیڈیم کے نرمان کے لیے ساڑھے تین سو میلین روپے اور پرانت کے سبید دس دلے جس میں کھیل سٹیڈیم کے نرمان میں دس دس میلین روپے آونٹیت کیے گئے تھے ساماجک وکاس منتری نے بھی کہا تھا کہ ریپبلکا ویت سوچت کیا جائے گا اور پرانتیہ سرکار کو دوہزار اسی بی سی میں یہاں پہ کرنالی پرانت میں یہ سٹیڈیم ہے وہ کمپلیٹ بھی دکھائی دے گا یا پھر دس میلین راستیہ کھیل پرتیوگیتہ ہے وہ اسی دھانچے پر کھلوائی جائے گی اسی کھیل سٹیڈیم میں کھلوائی جائے گی پرانتیہ سرکار نے سٹیڈیم کی یوزنا میں کرنالی پرانت کے لیے گروہ کی بات کہی تھی اور گھوشنا کر دی تھی کہ ہم بنائیں گے بدھ چھتری نے یہ بھی کہا تھا کہ دس میلین راستیہ کھیل پرتیوگیتہ کے لیے سپیڈ سپورٹس کے لیے اور اچھت بنیادی دھانچے کا نرمان کرنا آوشک ہے سرکار نے اس پریوزنا کو پرانتیہ گروہ گھوشت کر دیا اور آگامی ورس کے لیے ساڑھے تین سو میلین روپے آونٹیت بھی کر دیے پچھلے تین ورسوں میں پرانتیہ سٹیڈیم کے لیے بزٹ آونٹن کے باوجود کھیل کے بنیادی دھانچے پر کام آگے نہیں بڑھ سکا حالانکہ پرانتیہ کھیل وکاس سمیتی کے گٹھن سے بنیادی دھانچے کے وکاس کو گتی جرور ملی ہے یعنی کچھ حد تک کاریے سکسی ہو رہا ہے ابھی تک کی اگر بات کریں تو دو سو بیس میلین روپے کا بزٹ تین سال میں رکا ہوا ہے اور ایسا بھی کہا جاتا ہے کہ کرنالی پرانت میں کھیل بنیادی دھانچے کے وکاس کی کمی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے کاریے میں لگن کی کمی دکھاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں جائے تو سٹیڈیم میں ایک فوٹبول میدان ہے ایک ایتھلیٹک ٹریکس ہے اور سویمنگ پول کے ساتھ ایک سمیے میں دس ہزار چیدی کے درسک بھی بیٹھ سکتے ہیں ساتھی سٹیڈیم کے اندر پندرہ سو درسکوں کی ایک شمطہ الگ ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کور ہول بھی بہت بڑا ہے ایک ہینڈ بول کورٹ ہے ایک باسکٹ بول کورٹ ہے اور اندرڈور کھیل بنیادی دھانچے کا بھی نرمان کیا جائے گا اس طرح سٹیڈیم کے پوروی اور دکشنی حصے میں ویوسائق ادیسچے کے لیے ایک سو بیس سٹر بھی بنائے گئے ہیں جس سے کی الگ الگ طرح سے بنیادی دھانچے بھی پورے کیا جاسکے ہیں یعنی کہ ہر طریقے سے اس سٹیڈیم کو اچھا ڈیزائن کیا گیا ہے اور اس ڈیزائن کے حساب سے بہت بڑا کاریے بھی ہو رہا ہے ابھی اگر بات کریں دوستو اس بیوٹیبل ویو دکھنے والے سٹیڈیم کی یا پھر کنسٹریکشن کی جو کی پردیس سٹیڈیم کے نام سے ہے اور وہ بھی برندر نگر یعنی کی سورکیٹ کے اندر ہے اس کا بزٹ اب اور بڑھ رہا ہے سٹیڈیم کا بزٹ اب نیپالی روپیز کے اندر ایک عرب دوپے ہو چکا ہے اور جو کی ٹینتھ نیسنل گیم اس میں ہوشت کیا جائے گا ایسی پانیتہ ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کہیں نہیں کہیں یہ سٹیڈیم اگر بنتا ہے اس سے پہلے بھی ملٹی پرپس کے لیے ایک اور سٹیڈیم آیا تھا لیکن اسے سپورٹس پارک کے نام سے کہا گیا تھا اور وہ ابھی تک نہیں بنا اور یہ سٹیڈیم جرور کاریہ سیل ہے تو ہم مان سکتے ہیں کہ یہ سٹیڈیم بنے گا اور جس سے نیپال کی کھیل ویوستہ میں اچھی صدار دیکھنے کو ملے گی جس پرکار سے ہر ایک سیکٹر میں آگے بڑھ رہا ہے نیپال سپورٹس کے معاملے میں اسی طرح کیسے اور آگے بڑھے گا کیا آپ کو یہ ایسے یا امید ہیں اپنی ویچار کومنٹ سیکسن میں ضرور لکھئے چلیہ آج کے لیے تناس کے آگے کوئی نئے اپ ڈیٹ ملتا ہے پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں چینل کو سبسکرائب کر کے بیال آئیکن نبالیجئے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے ملس کے